بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصر لی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے جاوید آوان ان کا سوال ہے میرے دو بیٹے ہیں محمد عرشیان علی اور محمد زاویان علی کیا یہ نام صحیح ہے پلیز مجھے ان کے میننگ بتا دیں دیکھئے آپ نے جو یہ دو نام پوچھے ہیں پہلا نام ہے محمد عرشیان علی ترسل عرشیان عرشیان کے معنی آتے ہیں فرشتے ملائکہ مقربین اور اسی طریقے سے حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے تو عرش کے پاس جو فرشتے رہتے ہیں ان کو عرشیان کہتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں عام طور پر حدیث کے اندر فرشتوں پر نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے فرشتوں کے ناموں پر نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے تو عرشیان نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن چونکہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے فرشتوں پر نام رکھنے کو اس لئے مناسب نہیں ہے اس کے بجائے عرش نام رکھ سکتے ہیں عرش اس کے معنی آتے ہیں تخت کے اور اسی طریقے سے سلطنت کے چھت کے بھی اس کے معنی آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں سائے کے آتے ہیں تو عرش نام رکھ سکتے ہیں عرشیان نام یہ مناسب نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے زاویان زاویان یہ زاوی کا تثنیہ ہو سکتا ہے اگر اس کو زاوی کا تثنیہ مانتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں لپیٹنے والا پھیرنے والا جمع کرنے والا تو ان معنی کے اعتبار سے زاویان نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زاویان نام رکھنے میں یہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں عرشیان اور زاویان دونوں نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے بتلا دی عرشیان نام مناسب نہیں ہے زاویان نام آپ رکھ سکتے ہیں عرشیان کی جاگہ عرش آپ نام رکھنے فقط واللہ خوالم